حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولی کا حجت بن الحسن سلواتکا علیہ وعلانہ بائی فیہاوز اسعات وفیقن بسا تڑبے گئے اوہمین آنکھ تھک مینہ تقاضے بشریت ہے کہیں شہر دا کو جتنا غریب ہی مرون جنا لوگ اتنے تھے کہ انتی موت پھوڑی تو نہیں اٹھتے جتنے تھے انتا جنازہ گھروں بہرنا میں دعا پیا مانگنا ہوں سائی کٹ کے جب گرمی آوے سنے پانی پی کے آوے سنے کیونکہ پانی موجود جو ہے کربلات نہیں تو سامین آنکھوں کیونکہ میں امام قائم امام منتقم دے ظہور و سلام دیدی خاطر دعا مانگ رہے ہیں اوہ امام جن دی اصلا دوسان رئیت ہے اور امام زمانہ دا امام علاجل دا حکم پیغام بھی میں ایک مومنو اپنی زندگی دے حاجات دی خاطر بے شک دعا مانگو لیکن زیادہ تو زیادہ دعا میرے ظہور و سلام دیدی کرو جو میں ہون رت رو رو کے تھک پہ کیونکہ آکا آسنت سایدان دے ہو جڑے 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 ہو سلام دے آکا آسنت نکڑی بین بیراد اپلوب دے دی جڑی اکبر اکبر کرین دی مرد دے لہذا آمین اور بندہ کے من ساتھ لے لمنہار ولیم وحافظم وقائدن وناصرم ودلیلن وحینا حتا تُس کے نوہ ورزقا توہن وطمتِ اہو فیہات بیلا ادرکنی ادرکنی فیس بیلا یا صاحب الزمان ادرکنی ادرکنی اللہ من صلی اللہ محمد ام وآل محمد وآجل فرجہ آل محمد جتنا جتنا توہر زین اندویج آل محمد عزت مقام آبرو بلند ہے اتنی بلند صلوات بھائی جان کوئی مخصوص مضمون تا نہیں پڑھنا جو پڑھو اللہ جانے تواری محبت تی خاطر کتنا سفر کی تے یقین منائے بھے میں سمجھو اسلام آباد ہے جو صدیہ آئے بالکسر تو لے گتا گھنڈا گھن سفر آج تمہیں آیا تقریباً ایک سو ستر دگری میں آج بھجائی ایک بزرگ دا حکمات بزرگ کوئی نا ہی ہو جائیں میرے سامنے چاہے لے وہ واسطہ ہی ہو جائیں بیتا ہے کیونکہ زاکری دے ویج میری کو ایڈیل شخصیت آئی یکو میرے زیادہ پیار آئی تا مل خرشید باز پہوڑ انہا دا لگ دے چا چا کمر خان پیا کریں کہ آمد پرسیال میرے تو پہلے میں مہرم بڑھ دا رہی ہیں کہ نال بڑھ دے ہیں انہاں بار بار اسرار کی تا بارل میں تواری خدمت دے ویجی حاضر ہو گیا تو حاضر رومنہ دا مقصد میں کو تہی تھا ہی آکے پتہ لگے جو میں کہیں کہ جاتے ہیں میں کوئی یہ پہلے پتہ ہو گیا تھا شاید میں اتھاؤں کے نہیں پرہا مجلسہ بھئیان بھی ہاں پر کس مدھے جوڑ جوڑ گئے ہیں مہون دوسان جیڑے بیٹھے ہوئے میرے پاس کروڑا ہی ہیں میرے پاس کروڑا تو افضل و اعلیٰ ہو تزاکر بندہ وہ جتنا ہوں دے جتنا بینڈ بھی رہا بڑھنے کہیں دوازی جنہیں باسی جو رہا تھا ہر کوئی اپنے پتروں کو نام برچہ کرے تو مولا تو سلامت رکھے بانی امیلیس جیڑے ہین آپ دوسان خان بلوچ تجھے کیا نہ چاہیں گے سجاد شاہد خان اللہ زندگی دراز کرے کریم اللہ انہاں دے مال رزق دے خیر و برکت فرما کریم اللہ انہاں دے آمان والی انہاں سلام کوئی سے طرح حسین بادشاہ سے برار بنا انتو سن صلوات سارے باجمات پڑھو تے میں ذکر پاک شروع امیلیس جیڑے کھر پاک شروع امیلیس جیڑے کھر پاک شروع رامان رحیم صلوات امیلیس جیڑے کھر پاک شروع امیلیس جیڑے کھر پاک شروع سائے میں تاوج و المیراج والمراکہ والعلام مکی المدنی کی لا افیق شاہ نے ہی بما و ارسل نکا اللہ رحمت اللہ علمین صلوہ ازلاؤت و السلام علیہ وزینت المسجد والمبر فاتح لوگت والمدر والہنین امام الودا و امیر المؤمنین صلوہ امام والا سیدتیں جلیلتیں میں عشان کا سلام پیش کی کہے جہند وست نبی اندر سردار اٹھی کھڑتے ہر مجلس دے ویچ عشان بھاہ شادہ زکر مجموعہ دا بہت آگر جتاں بے کیا کا سجاد فون رومن تیرے سارے رومن بفیدہ تیرے سارے اپنی ذات کو مطمئی اوزادہ رو ہر مجلے سے بھی حد جوڑ کے گزارج کرے نا جو زیادہ عزت کی تھی کردھی ہم دی کریم اللہ ایک کمزور مخلوق کے دھی خالق اکبر دنی مانی راکھی دا نامی دی پتر جہ دادان دے مالک ہونن دھی امیت دیا مالک اللہ پری ہے قبول نالے ہر دی اپنے پیکیاں کو ہر شے معاف کر دیں دی دو چیز ہم معاف نہیں کریں دی ایک اید دو جگ جفن میری عبادت واسطے اتنے ڈیرہ یڑ میں تھبائے کے اپنے پیارے پیادر آرہی تھبائے کرو کسمہ تلید دھی دی جدا ہی دائی یتیم تھی گئی جدا کفان دیواری آئی پیکے مکم پیغمبر بڑی عزت رسائی دھی دی دور جب آپ ہی دیں دی دھیک اوچھاویا ہون علاویا سرچم نے سرچم کیا کنا الفات ماں تو بزات و منی بتور میدے جگر διαد دہ دھییاں دے پیو بیٹھے بھائی جان چھوٹی بچی ہوئے بجائے ان کو بیٹی آنکھان دے ہون دی تا بیٹی ہے لوگ سرین دے افقہ شرف آدھا شیفہ نہیں بلکہ سنت ہی رسول دی سب تو پہلے 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 پیغمبر فرمائے الفاؤتے ماتو موہبی آکیا انہیں بطول میں دی دین نہیں ہے انہیں میں دی ماں ہے ہون چاچا جی کیڑا ہو جا دارے جڑا ہے نکرے زی آسخینے تناسے روین دی تیہ گالے جکو محمد امہ سرین دائی ہوا چار گھنڈ کھڑی رہی آفرین اللہ تو آدھا مات مکدور آدھا چاچا سلمان میں تھک پہیا آسیدت نسائلہ علمین کھم بند کر کے سلوہ سمہ حسنا تو حسنا مولا حسنہ العمیر والا حسنہ العمیر اٹھاران چکالے امیر آئی جنہ دے جنادہ تیرہین غریب ہو آئی جنہ دے جنادہ تیرہین جیڑا محرم گزرے میں پڑھ دا رہی ہیں چوٹی دے رہا غازی خان بانیے میلے تیرہ بڑا نصیب ہے ماندھی ہیں رتو کیا مہمان ہے میں یہ شرح کریں آئیم جو امیر ہو آئی جنہ دے جنادہ تیرہین غریب دا جنادہ تیرہین ماندھی ہیں رتو کیا محرم گزرے میں پڑھ دے جنہ دے جنہ دے جنادہ تیرہین ماندھی میری غربات تے 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 کھوان پوانا سکتی میری آنچھ رو جگل اللہ ماتم قبول کرے اللہ ماتم ویچ رسیاں دے ہاتھ پیر بڑا لائی ان اگلی ستر جی میں علی دی دیا کی اگر برداشت کرو تو میں اونے سنونا سرچا میں دے کے میری پاس بجان میں نوک رہا ہوں رجل نیدی علی دی رو رو کیا دی دی میں قاتل آتے لامیدہ پرکا لٹے تے تفضیل لسا نہیں سکتی میری غربت دے مہم بھینڈ ہوکے ہاتھ مییت کو لانے ستہ تہیہ آئی مییت بھرادہ ہوئے بھینڈ کو ہاتھ لانے دی جادہ تے کتوری غربت کوئی نہیں ماتمی اوزاد آرو میں نے تو پہلے میرا بھرادہ پردہ پیا آئی جو ماں سو ماں دیا یا ماں سنبابیدی کل خانی کرے سو ایک لفظہ کم ہے پاڑ تو رہا بھرادتو ہے بھائی جان کل خانی اونا دیا ہوں دیا جڑت دفان ہوئے جڑا بھینڈ آئی شبیر نو حسین تقزیم آئی جڑا بھینڈ آئی ہاتھیں پڑا نارے پڑ دین مقتل دیاں کتاباں بھریاں پین جو بی بی بہ گئی ارکان الہٹائن از ارکان زخمی شام غریباں پہشانی پھٹی ہوئی آئی جڑے سید بیٹھے ہو ہاتھ کو کن کرو بیٹھے سید بھائی جان میں بابا ہاتھ پڑ دی کری اللہ جانے ہی نہ کمی نہ گو کین لوڑا ہی تواری دادی دے پرکے دی کوئی ہو جہ رنگ نہ لائی نے جو شام دوینا دکا دی آئی اما میں دی متھے آلی رات نہیں رک دی میں لے ہی سیدی بات ہاتھ پڑ دی ایوی آدی شبیر میں لینال بول آلی امی لڑا یہی بیرانی بولے آ اللہ درجات بلند کرے چاچھے خرشید باز پہوڑ دے او پڑ دے انہیں انشبیرہ دے نالی امی نرازہ رات میں کننہ نمی لینائے بابا ہی لی آئے میرا ہاتھ سن اما بطول آئیو میرے دور جیسے جانا انتے کمی کو ستر قدم دی بیٹھائی ساری رات تے رہ دے دے بادا لفظہ دہا پڑ سار چاو میں تمہیں وہ جملہ کھن او کیڑا دہ دارے جن دہا سینے تنا سین بی بی آدی بول بھرانی بولے آدن میں نرازہ رج رمج بی بی آدی نائے جو لیندہ جگیر دہ مانے بی بی آدی نائے جو لیندہ میں کوئی سال ٹکنے کوئی شام سنی دیے تیری بھین نروار وانج دیوڑے اللہ تیرہ ماتم قبول کرے شہید آدم دی لائی تڑپ گئیے آدن آلی ہمیں جو کال دی گردہ مارے ہم میرے باعت تیرہ تے بڑی مصیبت کےڑی آئیے سیاد آدھ ہمیں کو معاف کرائے شہید آدم دی لائی تڑپ گئیے آدن بڑی مصیبت کےڑی آئیے رج رمج دی علی دی آدی ایک منظار یو جیانی ٹائے مر گئیوں آؤ مرزر رڑکھا آدن کیڑا منظار راج رمیے بی بی آدی آپا صدا کا تیل میں دے خیمیں اوے چھتے تے بہن دیر کھڑو تاریا ناچ ناچ کے آدھا آئے داکر نہیں ناہی کو میرا ذاکری دعوی ہے اور یہ دعوی دی منوامن دی جگہ ہی نہیں اللہ جنازیاں تھی منوائے ہوں جیتا ہک نہ ہو بے بہتتر ہو لیکن دل چاند ہے جو میں اپنے بزرگوں کو فضائل بھی سنا ہوں تے مسائب بھی سنا ہوں میرے خیالِ ازاد کشمیر کو لائے کے تے کراچی تک کوئی کیوں جیانا ذلہ نہیں جیتا میں پڑھا نہ ہو بین بی آمان دے صدقے ہر مقام تے ڈفٹی لگ دیئے انہا علاقہ دے ویجوی چیدہ چیدہ پروگرام پڑھ گئے ہیں تو سر چاؤ جو توجہ کرو تے میں چار سترہ ہی ہو جیانا آنکھاں جو تُساں گھر دے مینے تاں بلکہ مسلط بے کے علی علی کر کے تے کام دے اتے میں یہ سترہ ہاں کیاں گناہگار انسان دے جرہ طاقت بھی نہیں جو ذاکر سرواب شبیر کیونکہ حسین اس عزت شخصیت دے نامے جیدہ پہلا ذاکر خود خدا ہے قرآن کریم میں ذاتِ عدیت فرما رہی ہے جنن دا ذکر میں اللہ کر دا تُساں بھی انہ دا ذکر خالق اکبر دا ایک لکب ہے ذاکر اللہ اکبر خالق فرما رہے ہیں بدہ ذاکر میں اللہ کیونکہ قرآن کریم میں ذاتِ توحید خود فرما رہی ہے جنن دا ذکر میں اللہ کر دا تُساں بھی انہ دا کرو تو ذرا ہستیاں تلاش کرو کہ اُو ذواتِ مقدسہ ہند کون جنن دا بارے ذاتِ توحید آ کر رہی ہے جو میں اللہ انہ دا ذاکرہ تو ہست کون ہے توجہ جیڑے بندے دی میرے پاس اُو ذواتِ مقدسہ ہند کون چلو تقریبا زبانہ بابا جی متحرک ہوئیان تلوچا ہر لبان جنبش نہیں پکڑی اُنہاں دی حرکت جنبش دی خاطر دل چاندہ میں اس تو اگلی قرآن کریم دی آیتِ کریمہ دا ترجمہ گزارش کرا تاکہ توڑ تاکہ ہر ازادار دی آتفید آج بلند بھی ہوئے ہر لب دیو تیلی یلی دی گونج بھی آ جائے اگلی آیتِ کریمہ دیوچ اللہ کردہا تُو سمی ہونہاں دا جنندہ شکریہ دا بھائی آئینکو تھوڑا جتنا بری کر تے اے دور تو بھی مائی ک رواز پک کرسکے توجہ نہیں آزئے سنو کیونکہ ہر دا کردہ گلہ اپنا تیمون تازہ محرم احرکو پڑی ہو دے تھوڑی جتنی یہ تام ہم کرے سی تن میں ہند ہے حقی دعا کرے ساں میں مسافر دور احقی جنہ دا شکریہ دا میں اللہ کرے ہیں تو سب بھی اس میں ذکر کرے ہیں جنہ دا شکریہ دا شکریہ دا کیتا میں دے موسین دا مثلا بھائی جانو نا میں کافی سارا سفر کیتا کو پانجی گھنٹہ دا تے شام دے ٹیم جدا میں پڑھ کے بندیاں بھائی جانو میں کو کال کرنے میں بے علام باس کنانی صاحب میں دا شکریہ دا کرے ہیں جو سب میرے بلائی ہو اتنی دکھت تکلیف پرداشت کی تی دے مجلس آکے پڑھی شکریہ دا کیتا میں دے موسین دا ان ذرا اپنے ذہنہ کو پرواز کراؤ ارض و سما دے بھی تے متلاشی بنو اس دے عزت شکسیت دے او ہستی ہے کون جڑی ہستی دے اللہ تے ہی حسان ہے مخلوق خدا دے بھی حسان ہیں تو میرے واجب الہترام اٹھارہ ہزار جنس دا خالق دے مالک اٹھارہ ہزار جنس سمیت جس ہستی دا ممنون تے مشغورے اس ہستی دا نام حسین ابن علی جہندہ ہر کوئی ممنون ہوئے او کو حسین تو ساں پچھانے دیکھو بھائیہ میرے پاس دے میرے علم سامنے میں مجلس ہی ہو جی پڑھا پورا سال تو آپ کو یاد رہا تو زمین کو کابو کرائے بھائی نہیں بولنا زید کرائے زید ورسہ تہیہ سان بھلو چاندہ تے دوسران چوکھا کرائے تو کابو کرائے چک بھی بھلو چاندہ بھائی نہیں بولنا تے ستر میں ہوا کھاں ولدے ساز راکیم پنڈا علی جبائک نہیں کھڑ کے لی یری کر کے داد دے میں تہری داد دا وزن کم ہے کنانی دی ستر دا وزن زیاد ہے خالق فرمے دے میں اللہ کامی فقط دو کر دا میں اللہ کامی فقط دو کر دا یا میں اللہ چودہ دے سلوات پڑھ دا یا میں اللہ چودہ دے دشمن دے لانت کر دا یا میں اللہ چودہ اندے سلوات پڑھ دا یا میں اللہ چودہ اندے دشمن پڑھ دا لانت کر دا میں قبلہ پورے ملک جتھیں گئے ایجی طبرِ علی عبادت ہے ایندہ لسامنا میں اپنے ہوتے واجب و لازم سے مازم کیونکہ تنیا تمام پر عبادت قبول بھی تنیا تمام پر عالی سٹیمپ ہوئے کیونکہ نماز ضروری ہے تمام پر عبادت ہے یہ سجھ لاندہ پیئے دن علاوے ملک عبادت نے بندہ کھڑا ہوئے تے بلدے سجھو بردے تک ساری رات عبادت خدا کرے تے اگر پاک سیندے دشمن تے لانت نہ کرے اللہ عبادت چاہ کے موت مار چھڑے وہاں سلامت رہاں میں لڑا وہاں سلامت رہاں تو تبارہ یعنی لانت کرنے بری ہوئے چھوٹنے ونہاں ترک کرنے ونہاں دور ہوئے انتہ چنگا ترجمہ ہی ہوئے لانت کرنے کرنے کہیں دے گے بولو دشمنے تو ساتھوں میں ماشاء اللہ سیاہنے علاقے دلوگی بیٹے تے نا چاہو نہیں نہیں نا چاہو تے بندہ ڈھکی جو چھین میں ہی نے زمانت نہیں تھی تے بندہ ہی ہو جائے نا چاہوے کیوں جو حکومت ڈھک دے وے بندہ ہوندہ نا چاہوے انہوں نا چاہوے انہوں ختم گڑھان دا سواب ملوں ہاتھ ہوچے ہاتھ ہوچے یا ملے سے جنت نہیں بانگی ملے سے جنت نہیں بانگی ملے سے جنت نہیں بانگی انہوں کو ساتھوں میں ترین جنہیں چاہ چکمبر تک ترین جنہیں اٹھے کی جنہیں اٹھے 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 اے تھا نسرت خان میرا بھنے جائے جائے سمجھاندی بہے یہ تھا وہ میرا بھنے جائے اون پتہ نہیں خود میری اتھر کتنی منت کیتی مجبوری ہیں بھن میں انہوں نے مجبوری بھی ہائی واقعی انہوں نے مجبوری آئی مجبوری میں بھنے جائے اردہ بھنے جائے اوہ دے مجبوری ہے مجبوری بھی ہائی مجبوری بھنے جائے مجبوری بھنے جائے اولان بھان کھان میرا مام میں محبت دے اتنا رشتہ جو سارا گھر ہی کھو ہے سارا اکب ہے تو پرد ہی نہیں تو سا سارچاو دے میں چار جملے ہی ہو جائے جیدے شاید گئے تو وہ نہ سونا دے توجہ کرے ہیں یاد ہے تو بندہ وہ نات چاہوے کیوں جو حکومت ڈھپ رہے ہی میں ہر مقام تیا کہے بہت نات چاہوان دی پرکاتے اللہ جانے من نڈ دی سرچوائے سرچوائے نہیں آدھے اللہ درجات بلند کرے مولانا امیر افضل حسینی راکر دے تو سا سنا ہوئے یا نہیں یہ میرے بابے پچھو روئے بزرگو بیٹھنے نہ ضرور سنا ہو حسینی راکر یعنی حسینی تیارہ آ رہے حسینی راکر دا فقط لکب انہاں کو ملائی حسینی راکر یعنی حسینی تیارہ آ رہا یہ جیلی داڑی ہے یہ راکر سے داڑی رکھنا کوئی جورم تو نہیں جتنی کوئی چاہ سنگے رکھے یہ جیلی داڑی کہ کوئی جواب ہے راکر سے یہ جیلی لمبی داڑی راکر سے باقی ہے نا یہ جیلی لمبی ہے یہ انہاں داڑی ہیں دی بھڑے جی نہیں لگ دی یہ جملہ صاحب تو پہلے پہلے راکر سے باقی آئے ہوئے نا چامن دی کوئی ضرورت نہیں دھکی جنہ نہیں تو لانت کار چھوڑی گا لانت کو پتہ جو میرے پیکے کی تھرانا وہ اپنے مقام پہ خود کو مجھا تو سلوات والی بات اپنا لغان منطاہرین کو زیادہ پہ ساندھا سلوات تھی فضیلت رہ ساندھا سلوات کتنی مجھے عظیمی بات جیلے بندہ ذکر شبیر جبائے کے حکم ارتبہ سلوات پڑے دا سال اپنے کام کرے بات دا سال اپنے کام بدے کرے دا سال اندباز ذکر شبیر جبائے کے سلوات جو پڑھنے لگ دے ملے کا مو ڈھا لہا کے آدھن سارے حزاب کتابی گھڑ بڑھ نہ کر حالیں تو اوہ لکھیں دا پہ جیلے دہا سال ہنگ دا لے پہنکنی سوال اکنا لے ہنگ دا لے پہنکنی سوال اکنا لے ہنگ دا لے تمہیں رواج ہو پہ چلو میں ادھا والے دعویٰ کی دیکھے اہم منطاہرین کو تیری سلوات والی بات اتنا لے تبرے والی بات زیادہ پہن تو میں ہی روایت دلیل پیش کرا اندھے بعد میں اپنے میتے جیڑی پڑھنے میں پڑھا روایت دلیل تیرے میرے چھے میں ہدایت دا چھے میں چراغ سلوات سارے بات مصباہ الہدا صفین نجاب امام سادق احمد دیامت تیرے میرے آقاد دو غلام ایک سلوات پیٹھا پڑھا دو جہائل بید دجمن دلانت پیٹھا چھے میں امام نے آکے ہندے ہوتے سلام کیتا جیڑا سلوات پڑھ رہا ہے تبرے والی کے سلام نہیں کیتا سلوات والی کے دل دے بیچ اپنی عبادت تک ہمانڈ کھڑا ہو کہ شاید چھے میں آقا کوئی اندھی عبادت پسند بھی نہیں آقا کوئی سلام دے قابل بھی نہیں سمجھا امام ہندے ہی ہوئے جیڑا دل اندھر آس جاندہ ہوئے سلام اندرامین جیڑے اٹھی بہتے ہیں یہ جیڑے تمہارے ہاتھ اٹھ دینے خالی نہیں آنے کوئی نہ کوئی چیز گھند کے آنے دو جہاں جیڑے ہاتھ اٹھ دینے نہیں ہاتھ تھا فالج نہیں ڈھان دی ہاتھ تھی لوئے چائے کرو سجا اٹھین دے پھر فالج کھبے لی زرکی رہن دی جیڑے ہاتھ اٹھ دینے آواز توحید علی جبرائیل جلدی کر صدرہ چھوڑ دے دعا کریں دا بیٹھے جبرائیل صدرہ چھوڑ دے جبرائیل صدرہ چھوڑ دے چلا بان اٹھارہ چک بلو چھوڑے میلیت پڑھ دا پی زاکر غلام باس خان خندانی فضائل امیر اور مومنین بیان کر دے مومنی آئلیہ نے ہاتھ فضائج بلند کی دی بیٹھے نوانجا انہا ہاتھ دا مطالعہ کار جتا رزق نہیں رزق لکھ دے جتا اولاد نہیں اولاد لکھ ایک سلوات میٹھو پڑھ دے پاک سید آج دشمن تے لانت میں چھوڑے سلام کی تے سلوات آلے تے سلوات آلے تے دل دے اپنی باتتا کھمنٹ کڑا ہویا امام ہوندہی ہوئے جیڑا دلنا در آج جاندہے سکار فرمینن ہوئے بھولا مومن کی سوچ رہے ہیں وہاں کہ آقا جاندے تا ہو جو میں سوچ رہے ہیں آقا فرمینن تے وات کیوں سوچ رہے ہیں یہ در پتہ یہی کہ ایسا جاندے ہیں تے بھلا تو سوچ رہے ہیں دس جو کیا سوچ رہے ہوا کہ آقا سوچیں دا ہیو کچھ بھی آم کہ اے پھیا کریں دا توالے دشمن تے تبرہ میں پھیا پڑھ دام تے لیڈالے امیر اور مومنین دی ذات سلوات دوسرا سلام میں دے ہوتے کیتا ہی دے ہوتے نہ کیتا میں ہی ہو سوچا کہ شہر اس دی عبادت میری عبادت نالو اتنی پاستہ ہی میں دے عبادت اتنی بھلند آئی دوسرا میرے ہوتے سلام کیتا ہی کو سلام دے قابل بھی نہ سمجھا کہیں نات دیا خوشیاں تیرے میرے چھے میں آقا ہوتے چہرے دے ہوتے کرے کشام بھڑھ کے ناغل دھئی ہیں آقا لپے عصمت متحرکتا ہے آقا فرمیندان اے پھولا مومن اے عبادت اتنی عظیم پیا کریں دا آئی میں سلام کر کے خلل دے ون بھی کوش ہے جی لے پہلے چاندے جگر کوئی آوے تو اتنا بندے دول پونت دھیرے سمجھانے بھی یہ نہیں مولا دوڑو سلام مولا وزدہ رہا ہے یہ گھر وزدہ رہا ہے میں ایک جملہ پڑھ دا اپنی کتھی رہا ہے پاک محمد مصطفیٰ نے مکہ چھوڑا مدینہ آئے مدینہ آئے کے سرکار میں ایک دارو شفاق تھا ان میں بھی انہاں دا دروازہ دارو شفاق تھا کہیں کو منگن دا رہا ہے تو انہاں کو خالی بلانہ دا آئی نہیں انسان دا منگنا بھجنا برنا عبادت با مقصد ہوئے بے مقصد بجدہ جو بہت ہوئے کوئی مقصد کی ان کے دور دا ہوئے ایک بہت جو ہی میں بجد دے دے خالقہ باتے لگا ہوئے انہوں تولمبے تے لگا ہوئے اگر انہاں دے ٹوڑنا دے بجد کوئی مقصد نہیں تو انہاں دے ٹوڑنا بھجنا بے مقصد انسان زندگی وہ زندگی انسان دے زندگی بھی نہیں جا دے بجدہ ایک نبی دیم آئے چلو میں ایک دلیل دے ایک نبی دیم آئے جنابِ حاجرہ خاتواتو نبی کو سمایا ستا نبی کو سمایا ستا پانی دے تلاش کرن واسطے کئی مرتبہ این بھجیئے کئی مرتبہ این بھجیئے جو اللہ دے حجت بچ پوئے بجنا جو با مقصد خالق کو اتنا پسند آیا آوازِ توحیدان دی حاجرہ جتاں آج تو بھجیئیں جتاں تو دوڑیں زندگی گزارنا با مقصد سرکار مکہ چھوڑا خدین مدین آکے سرکار میں ایک دارالشفا ایک ہسپتال بڑھایا ہسپتالنا نام رکھا دارالشفا کیونکہ میں مجلس ہی نہیں پڑھتاں جی آج تو سو سال پرانے ذاکر پڑھتاں یہ ہونکہ نہیں کوئی ذاکری ہے میں کوئی تعدہ آئی لیا میرا گھار بکھا رہے کچھی جی جی تو ذاکری شروع تھی مکہ چھوڑا مدینہ مدینہ آکے سرکار نے دارالشفا بڑھایا ایک ہسپتال بڑھایا ہسپتال دے گیٹ دے سامنے ایک بورڈ لائیا بورڈ دے اتے موٹے حرفج لکھوایا دارالشفا اتے اتے لکھوایا انما جرد اللہ دی آیت انما دی آیت سرکار دے دروازے دی گھنٹی دے نامنے کیونکہ لائٹ دا زمانہ نہیں جو سرکار بیل لما میں اتنی کہیں دے جرد نائی جیڑا کہ ہن دروازے دے اچھا بولے لانتی کون بڑھایا تلے تلے لکھوایا اللہ دی کہنا اتے کوئی ایسی مرض نہیں جیڑی مرض دے علاج این ہسپتال جو موجود ہے این ہسپتال دے رکن طبیب حکیم ڈاکٹر موالج ہن پن توجہ میرے پاس ہے مومن نزادہ آران دی راسند گھائیں دی راسند جتنا کہے نصیبے جتنا کہے سننے این ہسپتال دے رکن طبیب حکیم ڈاکٹر موالج ہن پن تکون پن پنجتن پاک پنجتن پاک تو میرے واجب لیترہ اس دور دیا اے مرض نن اے کھانگت تاپ ندلہ ذکان جیڑا ناشتہ جویج پنجتن سالہ دا مڈے چاہ اوٹ تھا ونیا ہوں کو ذکان لگ بخار دا کیڑا کیا ہمیں بخار ہوں کو ہائیں تھی ان دور دیا مین ترائے مرضا ہوں شرک کفر تے منافقت ان دور دیا ترائے مین مرضا ہوں شرک کفر تے منافقت جیڑا بندہ شرک دا مریض آویا پاک محمد مصطفیٰ فرمائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پاک محمد محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ پاک محمد مرضا جیڑی تریجی مرض اے وڈی موزی مرض ان دی وہ با آج دن تک پھیلی ہوئی اتحار چھکے کو تباہ ونج کیتا اس مرضا نام ہے مرض نفاق یعنی مرض منافقت جیڑا منافقت مریض آویا نگاہ لبوعت اٹھے لب عظمت متحرکتی میں نہ سرکار فرمائے نہ ہون اپنی شریف ماں کو بدنام نکار پندے دا پتربان پاڑ علیوں ولی اللہ باڑ علیوں دور دور تو مریض آمد لگتا ہے شہر بالبق ملک شام عیسائیان دا ایک پادری اس وقت پادری نہیں کیونکہ جیڑا عیسائیان دا پادری ہوں دے ان دے شادی بھی نہیں ان کو آکھا آگے آگے رہا ہے وقت مبالہ جیڑا یہود اور نصارہ کو شکست ہوئی پہنٹن پاک کافی سارے یہود و نصارات جڑے پادری ہن انہا کلمہ پاک اون وقت کلمہ پڑے شادی بھی ہوئی عبداللہ نام ہے عیسائیان دے ہر پادری گراہ باقی عزدی اولاد کوئی نہیں ان کو کہاں کھاوے اگر دار اور شفات چل ہوا ان تر قزمت جوئی تو اٹھا اولاد مل بوسی ضرور جوان کریں نہ کریں بزرگ ضرور ملے حق کے دعا سفر کریں دا کریں دا آپ پہنچے مدی نہیں تو انہاں یہ بھی دس آیا تھا ویسے جو صحیح پوچھ ہیں نہیں کاؤن تھے کتھ ہوا خود دس مضمون میرا ڈیٹھ گھنٹے دل چاندہ میں ادھا گھنٹہ تھا پڑھا دار شفات ادھر تے آ کھڑا آ کہ انہا مجور اللہ دے آیت تلاوت کی درواز سرکار فرمید میں جان نا تو کتو دواز دیں کی میں آئیں تے گراج کتنے لین لگ کتنی رات لگ پاک بطور دے پاک باب خاتم النمی لہ محفوظ مطالع کی تا سرکار دیکھ گیا دیں رہ لکھی ہوئی تو کوئی نہیں میرا پڑھنا سوکھ ہے تو چھپ کر سننا آسان لہ محفوظ مطالع کر نبی سردار دے دہ چھوڑنا سوکھ لیکن جیڑا شام میں مدینہ بند کر آئے سن کے بھائی جان برداشت کر مدینہ گلی دے بیعاص تھی روندہ ویندہ ان کو روندہ اون رٹھ خود رو کے کائنات کو چھپ کر آمن والے شبی بچپن ہے بچپن ہے حسن شریف زہری بچپن ہے زاکرین پڑھ دیں جو مدینہ دیں گلی ہیں کھیر دیں نہیں مہو تبلیغ امام حسن فرمین شہزاد امن فرمین امیر فرمین میرا غریب بھی را حسن سنگ دیکھ ناٹ تل ایک دور دا مہمان روندہ اچانک ہی تھا یہ حسن آواز گیتی شام دا میر مدینہ دا غریب سرین دے روک گیا سجر ریٹ کبھے ریٹ تھا کون میرے باگ سجر کبھے رید پی آج اندے ہاتھ بطول دے پوت رہا تھا اندے پاس دیکھ کے مدینہ وزدہ ہوئے حسین وزدہ ہوئے تو رو رو اللہ قبول اللہ قبول حسین فرمی ان چپ تر منگرن دوال آپ گنا ہوئے تا گل باگ شام در رہی کری اللہ تو رحی قبول بڑا عظیم مجمع امام حسین دی قسم تسا لکھا تزیاد بڑھ خلوص اللہ بہتر ہوئے تا نو لک تر در سر چاہ میں جملے آگ تری گو تک پہنچا مہنت نال مہت نی ہدا دار منگرن دوال آپ گناہ گل بات شام تو نہیں کری دے اجر دربار جو گیاں کوئی اپنا وکیل نال لے کوئی صفات شکریہ دے میرا پردیس آمیں میرا ملک شام اتمدین میرا کون میں کہن لے حسین فرمین میں تیرے نال جلدہ جلدہ کوئی نغوے ہو دا میں حسین بڑی منگر میرا زاکری نہیں لے انہا دی اپنے سال دی مہنت نال مصافر شام سائن جیڑی پردہ دے اندر آئی بی بی جی اتاو آئے ہر آخ بس بھائی نال لے حسین بھائی جان تاثیر بکشے مات میں ازاد رنال لے انہا حسین رو دے انہا رہ مطمئن یہ مطمئن آس امید لگ حسین جدہ حسین رو پیغمبر مصنط ممبر مصنط چھوٹ گئی وقت حسین گچایا نبی آن اللہ حسین عجیب جی مزاج بنگی روندہ بکشے روندہ لگ رو آئی کہ رو آئی نانا تسان رو اللہ مان میں محمد حسین زکر رو آئی آئی نانا جان تسان جو میرا دور دا مہمان خالی رو آئی 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 تیرے مہمان منگا نہیں پچھے بس میں مقام حسین نان نے گو دیچ اٹھی کڑو ترم سجا ہاتھ پتول دی پتر پلند کی آئی رہ بہی میں سمجھیں جو حسین دا یہ ہاتھ لہ محفوظ سجا ہاتھ میرا لہ محفوظ سمجھیں ان دستر کتنے لکھا ہوں ہیک ڈھو تر چار پنچ ست جدہ پہنچ محفوظ بس کرو محفوظ میں تا ہی وین چکر آت دو آج چھوڑ چلو کوشش کریں دا کھڑو دا میں اتنا سارا سفر جو کی دا چار جملے چک پچھاؤ چار ہنجیوں دے اضافہ ہو دست دے کتنے لکھا مولا کافی مولا حسین فرمی دے اگلی گل کھا آسمان پاس دیکھ پیدا میرے کریم اللہ یہ شام دے ست منگ دے میرے کریم اللہ ست دے چاہتے جد تے ضرورت پوزی میں بہتر دے ست اللہ مان اللہ مان میرے آمن دے مقصد دی پولا ہو دے 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 ضرورت پوزی میں بہتر دے ست مطمی اولاد دارو کچھ نہیں میمان ریا پہلی پہلی را خوزین باشا گھار خین تیان کیا خین امہ جان ملے شام دا بسدہ میمان ہائیو گولی شام ہندے واضح دے کھانا تیار کرنے حال تری میری تاہرہ مخدوم آلم غیر معلم زکیہ مرضیہ سین ارادے کیتا جو میں اپنے حسین دے میمان دا کھانا تیار کرا جو اچانک تڑت کے اٹھئی یہ میری شام دے مسافرہ سین آدھی امم میمان نت کھانے تیار کر دے کیڑا ہاتھ سین تنا نت کھانے تیار کر دے جو اج میمان میمان ہی میں آلی دے کھانے ہی میں آفرہ آفرہ جائیں آدھے پردے ہو میمان بھی میرا کھانا دی کچھ دن کھانے کھانا دی آدھ مولت آدھے آس تو پھول آکھ ہسین میں مطن مہنا ہسین فرمین توروان مطن بھوم پیارا جائے قرآن دے تا توروان مطن مطمی حضاد آرہو شجر تل وزا تے پہنچا آرہ اتھائیں گل کیتی بچپان شبیر مطن بھوم رو انگال کیتی آقا جیڑا باغ حتھا نلائی ایک قرآن ان کو دیکھ کھڑی آس میں پنجابی چی پڑ زگزان قدی نو وے کھڑی آس ہو لیکن دل جان دے سرائی کی مٹھی زبان سرائی کو خصوصی دعائے زاکری دے حوال آن سرائی کی پڑ درام قرآن ان کو دیکھ کھڑی آس ہو حسین دی آن کھا رو نو آقا آقا فرمین از گال نہیں رون دا رون دا میرے نانا وہ کھے اس نان نال میکو وکرا پیار اے نان دنیا تو برک وٹے سی میرے رو سا میرے رون نا کو پسند نا زی خالق اکبر نان دی شک نال علی اکبر اتا کر سی سان سا انڈی برات روانا کرے سا اکیٹی جی کربلا دا محرم انکو سیرے پیسا یارا محرم برات روانا کرے سا بارہ ربیو لوالوس اکبر دی برات شام میں تیرے گھر لیا سا تو سجڑے سے نہیں اللہ ماہو میں برات لیا سا تو پہچان میں برات لیا تو پہچان نہ سکسیں بس میں لکھا دے مومن تھک دے میں مین کران اللہ مان میں نہ پہچانا آوے میں نے پیر دے پھوٹر دی برات میں نہ پہچانا حسین فرمائن انتری زمیں قصوف نو سی اکبر دی برات پہچانا دکھا بے آوے آقا تیت علی صحب کتنے کانڈی حسن کتنے جانی حسن کتنے بندوں در کھانے تیار کروں خسین فرمائن انہی اکبر دی برات کچھ خاصن اللہ ہے قبول کچھ خاصن کچھ نہ خاصن کیوں آقا آقا فرمائن انہی اکبر دی برات ست محرمت روزت این چار قدم چائیں میری پوری مجلس دا جوانی نصیب ہوگی جگ لفظ بیا جگ لفظ این چار قدم چائیں دے غریبا یعنی ہک دو پچھا مل پچھا مل لے وقت قدمہ دے متھا مار کہتا جی آپ کو حکم حسین فرمینن میری پہلی اور آخری گل سنگین اے میمان نوازیاں اے دام اے ذات را ہر شے پھلا چھوڑے میری پہلی اور آخری گل گورنل سنڈا ہے کہیں مقام تے بھول کے ہی کہدین دا تماشا ہوگئی میرے اسے دیان جو بھی آگئی ہیں میرے اسے دیان جو بھی آگئی ہیں میں مہینے دے قریب آونا چاہنا کیونکہ پردے دے اندر میری اماموں مہینے موجود ہیں تے دین لانا لیا اتنا نپڑنا جو کہندی دی بہین گراج جاندھیرہ تھی اگر انہ کو بھائی جان اندھیرہ ہوئی گیا جڑی ہیں پردے دے اندر روندی ہیں بیٹھیں انہ کو اندھیرہ ہوئی گیا ہکتا انہ دا پندھ تھوڑے میل لو چار پانچ دا میل لو چار انہ دے وارث موجود ہیں این منجلے سے جو کچھ پردہ دا رہی ہو جائے آئے ہیں کنہ شام اللہ مانگ اللہ مانگ کنہ جنت اور بکی اللہ تیرے ماتہ مقبول کرے کنہ کم دیاں پہاڑی ہیں جو اللہ مانگ اتنا نزدیک لہور ہی نہیں وصفیہ رہب اجڑ گیا حسین وصفیہ رہب اجڑ گیا حسین میں مقارب تن جملے اندھے گھر ساتھ پتر ساتھ نو اندھے سب دروازے کھل گئے غریب در چالی پندھ دیگی اس شہر بل بغد ہے کیونکہ پہلے حسین اندھے پادری آئی وڑے رہا آئی وڑا آدمی آئی پورے بل بغد شہر سے کنا کوئی اپنے پتر دے شادی کرے کوئی اس کو بھلاوے ہاں بھی یہ جاوے ہاں کوئی نہ بھلاوے ہاں بھلاوے ہاں بھلاوے جاوے لوگ آکے ناکے یا رہے ڈوڑا آدمی ہوکے تو بین بھلا ہے تو تیرے ساتھ پتر ہیں تو جہاں پترانی شادیاں گریز ہیں تو سانوں سٹے سے ہی احساس ہوں تو سانوں کانڈا نہ دے سے پھر ہی احساس ہوں اندھے پاس دیکھ کے آکھا میرے ستھے پتر مر بھنیا تو آڈی مرضی ہوائے یا نہ ہوائے لیکن ہکہ گھر یاد رکھا ہے ہکہ ہے دے ہجری بارہ ربی اللہ وال میں دے گھر میرے پیر دے پتر دی برات آمنا ہے دوسرے پیتہ کربلا دا منظر بھنیا گیا میری سینٹ مالے پر آئے جولی چاہی کھنا مسافرہ شام بی بی رہا دے اٹھارا سال بھرکہ نے پا لیا ہوا اولی اکبر دیر مانگا مطمئی اوزادہ ہر وٹھاوی رہ جب ادھرات دے برات روانا تھے اس سے دے بھین کنال ونجن بی جادت نائی بھائی بھائی یہ پلو مدنا وطنت رہ گئی منظر بمنظر بھرا پہنچ گئی کربلا سات محرم بن رے سمیت بھرا دا پانی بندھیں میں میند دے بھرکہ قریب آگیا آٹھ نو اوکھی گزری لہے پیدا دی رات ساری رات بھین بھرات جاگتا رہ بن رے زندگی دی آخری آزان دی دا محرم دا دین چڑھ پیا جی میں میری کچھی دے مقدمین پڑھ دیا جی میں کچھی دے مقدمین پڑھ دیا میں او میں پڑھا مطمی ہو جا دارو علی اکبر تی شاتی تے کانڈ ہی آیا ہویا جی حسین دے علی اکبر کو آلیا تا پلوڑا سمیج کے گلیچ ہار پاوایا ہونہ کہیں تا دل لکھے تا نو کر دے نراد نتیوائے جی دل بڑھ مانیا تا ہاتھ سینے تکین مانیا ہے ہار پاوایا ہار دے نال ہک خار ہا جی را اکبر دے سینے چاڈک گیا علی اکبر زین جسنبیل نہیں سگا سرخ کا لینی تشک کہیں گھر دلی چی آخری جملت میں انشاء چی کہیں راضی ہے بھئیوں کو جا کے جو میرے حق کے دعا کریں مطمی ہو جا دارا اگلا جملے ہوئے میری امامت بینہ دے سینے جتنے ہی سرن دیاں بیٹھو گے سینے انہاں دے وین یقیناً ملان تھی سینے کس سے گھر جگہ جوان دے شادی ہوئے جوں جوں بھائی جان شادی دے دن قریب آسان بابا جی اس گھر دے میں جرامن والے پردہ داراندہ ہکو گلدہ سرار ودہ بیسے تیئیو کو جاکسے ان کے اس شادی تے سام پرانے زیور دے پیسے سب انہاں میں زیور پرانے مہی میں پردہ ہونے شادی ہے آئی عرش دے وسطے ہیں دی ایلی اکبر جے شہن شادی ایلی اکبر دیاں ماما بینہ پپیاں پرانے زیور لہا کے چلی تے ایلی اکبر دے کمیاں کو کوئی نمے رنگ دے زیور ملے کنہاں انج پین کنہاں کوشش کرنا توڑتا توڑتا کوشش کرو ماتمیوں دادہ رو ایلی اکبر دی براہ کرانا ہوئی پیو تے ماں کو سواری یا کیوں دیاں ملینا تسام پردہ ایس پرسو سواری پیو دی اوکی ای ماں دی بوں اوکی پیو کنے زیور چونج ماں کو اٹھ دی کنڈ حسین پڑے پتر دی شادی دل سے ویتیمونتا مالاو پہی مسئینم ویتیمم واسیرہ اللہ ہے قبول کرے بابا جی یارا محرم اہلی اکبر دی براہ کر بلائی چوٹری کربلائی چو کوفا کوفای چو شا بارہ دبیو الحوال آئی جنا شام رائے بجگار دے نال علی گلی چھلی اکبر دی براہ تاہی اے رائے بداری سو دا سالو خرید ودہ کریں دا جو حج میں دیکھا رہے لی اکبر دی براہ تاہم اچھانا کی نٹھائی تاہی دے پائی میں کو ممبر دی کر سمی رہے دے دماغ حساب کا فالی آیا تاہی جنا ہی نہ لفظاتے آئے کانوں میں نہ یادتے نہ جباو انہوں تیرے میرے امام دے سر علی سانگ برا برا گئیے شبیر نے تسلہ بحال گئے حکال مار کے آجن رائے باپنا بندکار میڈا سول آجن کیسا ہو یا جیبے اکھلے درریا میں میڈیاں بھیڑا نالے آفرین آفرین مارکنا 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 مارک میو دادار دار جد رائب تے شبیرہ پا دی ہم کلان راو جانے چار سال اندھی بچی مانا لو رسی جدا کیویں اتا آئیے جتاں بابے دے سر علی سانگائی ویں سانگھ لائی آدھیے بابا پڑھ قرآن میری ماں چھڑ پئی آدھیے بابا قرآن دی چپ کی تھی اور دا پتھر پئیاں مرے تھی ان رائر سیڑیاں دی انتظار بھائیاں نہیں کی تھی چھا تو جب مارے زمین دے آئے بے ہوچ ہوگی اے نوکرہ کلی عملی اے نگایش توفاقہ ہوئے جدا سب لائے جیٹے زبزار دہوں محول نہیں محول تبدیلیں جیٹے زکے دیے جیندی کمر چکی جیڑا پانی نہیں خون ودروں دی نالی چھوٹھا کے دی جیڑا اپنے کمی سنال بابے دی رسا ودہ کریں یو گجہ داندے جال جل روم تجگار پھٹو نی آفرین آفرین میری سینٹ وادے اترازی ہوئے میری امام دے قریب ہیں دے کیا دے قیدیے سردینے آقا فرمینے میں دے کبزے چنئی ملوم ہیں دے کبزے سپائی کھول ہیں سپائیاں دے حجرہ تلکزی گار آئے زیفران دی گار چاہیے سرچاویں یہ مادم گھر میں دپ جار آئے زیفر جمع گھرائے لے شبیر دا سارے ہان دے نالا کے ٹورپی وہ جا قدماندے فاطلے تے گیا آئیے من پھلانے اٹھتی کانتے گیر کر کے بیٹھیں آئیے آدھیے شبیر تے دے سانگے آئیے میں تو ہی چھوڑی ویدھے اللہ ہے قبول کرے اللہ ہے قبول ایک امینہ دے قیدی ہیں دے کافلے کنال کین میں نالا یا رات روانا لے مام تو پچھر دکے دی کتھوں دا وسطہ ہیں آقا فرمینے میں بلا دے مدینہ جدہ مدینے دناوں میں دے اللہ مام آدھے اللہ مانا میرے ایک پیر ہے آدھے کیوں قیدی ہیں آقا فرمینے دن بے جرم آدھے میرے ایک پیر ہے جدہ نام شبیر ہے ہوتے کو قید نوم انڈے وی آقا فرمینے دن جدہ میں قید ہوں یا تدہ پیر سفر آدھے جی لے اندھا اپا آزاد غازی کی سفر آئی رائے با دے ہوندھی ایک مینے بھونگ دی لج پالے اپنے گھر آلے انہوں بھیجے آ تے کو قید نوم انڈے وی آدھے جدہ میں قید ہوں یا تدہ پیر دیاں بھینہ ہی سفر ماتم کرتے لے مذہب جو ماتم جائے دے اگلے سال بند ہوئے روزی جڑا جیتا ہوزی برات نالا کے گھر گین اے بیوی کو آدھے ہوئے کلی نومی چھاؤ جیڑیاں اک بار دی پرات واسد مگایاں تیری مروفی تجھی نے سوڑ کلی نومی چھائیاں گئین اے لی اک بار دیاں ماما بھینہ پوپیاں بھین گئین رائے تی بیوی تیری میری ودی سین دے سامنے آئی حق کل مار کے آدھے مائی کیا پھلان گرے دو بیوی آدھے روڑ آدھے بے شکروں بیوی آدھے آئے ہمیڑا حسین ویر اللہ مان اللہ مان نوکرہ میں نوکرہ جناں کے دو میرا حسین ویر آدھے اے نانا چاہے میرے سردار دیاں میری دنا میرے سردار دنا ماتمی عزادہ روڑ دیاں روڑ دیاں پھر آدھے بھر آمار اللہ ملا پی بی آدھے آئے آوازی دمیر مجلس ہو گئی محرازی ہے لیکن محکم خراب را برا یہاں ملتا ہیں centre میں دے تھا ہوں میں ہم جو نلمون دھو بیٹھے ہیں حقیقت گریئے ہی میں ہوں ماتمی دادار جنا کے دہائیو غازی دھویر رائب دی بیوی آدی اے نانا چاہین دے سارے حالی سفر و دکرین ہون جیڑے ماتم کر گرونا دے آدی اے بڑی اوکی جن ستر بھائی جانا دا پیا آدی اے جی رونی بھیرا دے پتران اے نا ملا مینی سائرہ کھایا آئیو اکبر دا بابا اوڑنو رائب دی اے گھم دی اے آدی اے مائی بادن سوڑی نکایا اسے اکبر دی برات آیا میرے گھار آمنا ہے رون دی اے اپنے نانا نا ملا کرو بی بی آدی اے آئیو میں آلیا دویر جنہ آلیا دنا ہے آدی اللہ مانا سا ہجیڑ گئے آئے اے دا سا تیرے تاٹھارا بی رائے بی بی آدی اے مائی دے موکھ گئے اوہ مانا پھر چلو ایک جملہ چھوڑی وے نائے میں جملہ پڑھ ڈیرہ ماتمیوں اوڑ رائے بھوسائیں اندر سرچائیں اللہ دا مکان جون بیٹھیں آدھے کھٹا ہے رائے خدا آلیا دی چاہ جار دا راز دائی ناز کونے کٹی ہو یا لگ جو آلائی پہچار آئی اے اکبر دی براتے یہ اکبر دی اپھو پھیل اللہ رانتاللہ علی حومی ظالمین کریم العظیم عبادت قبول فرما آئے ڈا اس ذکر پاہدہ سواب مجد سے اعجاب سواب خان نظر عباس خان بن محمادہ درج فرما نواز پلوچ بیمار ان غلوهت حکی کیا تیسے میلا اللہ میں واسطہ دینا حسین باز شاہ جی ساتھ سالاں جی بیمار تھا جتنے بیمار ہوئے ہیں مجد سنان آئے قسمت حسین جی تھی جی ستن سالاں جیتنی بیمار آئی جو بڑھڑی تھی جی اکبر اکبر کریں دی مر گئی جنہ ملک الماؤ جروگ جنہ ملک الماؤ دھوا کیزتوں اکبر آجے نہیں میں ملک الماؤ تارا جرمیہ دی آئے ملک الماؤ تو تو یوں میں کارجی میں رب کو بھانا ہوئے رو رو کیا دیئے میں کوکید ونیے تو یوں جاتے جتا اکبر رہنا حسین باز شہادی لہیدی بیماری حضت کے خان صاحب کو سیعت کلی سیعت کاملہ آجرہ نصیف جوید بلوش کو ملک کریم علیہ سین رباب شلام اللہ علیہ حادی اجڑی جھوڑی تسیف کے بھائی جانے بھائی خادم باقی جتنے امبے اولاد مومنی جت جت ان جہ جڑے اتاں موجود ہیں میرا کریم علیہ سارے ہیں جھولی ہیں بات فر سجاد خان عابد خان بانی مجلس جڑے ان رحیم کریم اللہ چودہ دی عزت سدکے انہ دیئے ذکر پھوڑی لنگر نیاز منظور و مقبول فرمائے عزت سواب انہ دے جملہ مرغومین دے نام امال درج پر والد مرون ندر خان دے نام امال درج فرمائے رحیم کریم اللہ ازاں لکھاں دی حقہ دو آئے ساڑے پردے اللہ امام دے جب دو ہو کوشش گتی کرو جو اپنی ان دعا منا زیادہ دعا امام دے جب دو ہور دے کیونکہ بی بی دلالہ دے مومن او میلے زہور دے دو آٹھے منگو میں خون رو رو کے تھک جہ دے آسین انہ دے ڈاڑے حسین دے دشمن انہ دے نال اتنا جنگ کرے دشمن دے خون گھوڑے دے زین برابر آوے سی تے کچھ ہی ہو جن لوگ حسین آرسین ہاں امام زمانہ حالیں تو ارے ڈاڑے دے بدلہ نہیں تھی بی بی نرجیز دلال کم بتا ہویا ہاتھ جے بچ گھننے سی ڈاڑے حسین دے جتی دے ترٹہ ہویا تسمہ کٹ کے آگزین او مومنو حالیں تک میں بار میں ہی جتی دے تسمہ دے بدلہ میرے ڈاڑے دے بدلے دعا منگو انتقام جلدی تھی منتقم جلدی آئے امام حق جلدی آئے امام حل حجل جلدی آئے میرا کریم اللہ صاحب سارے آنکھوں امام قائم دے زیارت مشرف فرما امام منتقم دے قدم شہدت موت نصیب فرما سارے آنکھوں امام اللہ جلدی فوج مشغول فرما سارے ازاداری عبادت و شمار فرما شغل شمار نفر سارے خلوص علیہ حنج و منظور و مقبول فرما رہیم کریم اللہ مذہب حقہ دے بول بالا فرما علماء حقہ دے سارے سرندو تک قائم و دیم فرما علماء سوق و تباہ و برباد فرما دشمنان اسلام کو نست و نعبود فرما رہیم کریم اللہ ہر حسین دے معتمی کو نمازی بڑھا ہر نمازی کو معتمی بڑھا حسن سارے اندسینیں ولایت امیر المومنین دنال پر کر دے اللہ کریم اللہ جی میں تو جانا ہے ساکو میرا کریم اللہ اوہ دیم بڑھا دے اللہم سلی اللہ ساکو میرا کریم اللہ ساکو میرا کریم